اسلام علیکم میں ہوں سوار ابباس آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے محسن نکوی صاحب پنجاب کے نگرام وزیرالہ مقرر ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان نے ان کے تقرر کا فیصلہ کیا ہے اور محسن نکوی صاحب کس طرح سے وزیرالہ کی دور میں شامل ہوئے اور ان کا وزیرالہ نگرام وزیرالہ پنجاب بن جانا کیسے ممکن ہوا بڑی انٹرسنگ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ ناظرین مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک بازاب تک کیمپینگ کے تحب شوکت خانم اسپطال کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا جا چکا ہے یہ معاملہ ہے کیا اس کی بھی بڑی انٹرسنگ میرے پاس ڈیٹیلز موجود ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ معاملہ ہے کیا شوکت خانم اسپطال کے خلاف کیمپینگ کیوں شروع کریں گی اور اس کیمپینگ کی حقیقت کیا ہے اثر رکائق آپ کے ساتھ پر شیئر کروں گا اور ناظرین ہم بات کریں گے آنے والے دنوں میں چند ہفتوں کے اندر مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک کے انصاف نے جو پلیٹیکل سٹریٹیجیز پلان کی ہیں جس طرح سے وہ کیا ہیں ان کے اثرات کیا ہوں گے آپ تاکہ یہ ڈیٹیلز بھی پہنچ جائیں گے ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں محسن نکوی صاحب کے نگرہ وجیلالہ پنجاب بننے کے حوالے سے محسن نکوی صاحب ان کا تعرف قوکلی میں کر دوں انہوں نے مختلف ملکی اور غیر ملکی صافتی داروں کے ساتھ فابستہ رہے ہیں سی این این کے ساتھ بھی ایس پروڈیسر انہوں نے کام کیا ہوا ہے اور لاہور بیسٹ ہیں اور ان کے دو بڑے مشہور چینلز ہیں ایک تو جو چوٹی فور نیوز ہے وہ محسن نکوی صاحب کے چینلر ہے اور اس کے علاوہ سٹی فورٹی ٹو بڑا مشہور چینلر ہے لاہور بیسٹ اس کو بھی آن کرتے ہیں محسن نکوی صاحب اور اس کے علاوہ ان کا ایک یوکے کے لیے بھی انہوں نے سی فورٹی فور کے نام سے چینل لانچ کیا تھا وہ بھی محسن نکوی صاحب کا ہی ہے اور سیاسی حلقوں کے اندر اور جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف محسن نکوی صاحب کا کافی زیادہ ان کے اچھے تعلقات ہیں تمام ہی تقریبت پرلیڈکل پارٹی کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں لیکن ریسنٹ پاسٹ میں اگر دیکھا جائے تو ان کے آصف علی زیادہری صاحب کے ساتھ ان کے بہت ہی زیادہ اچھے تعلقات رہے ہیں اور کافلیک کے ساتھ بھی جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سالک حسین صاحب اور محسن نکوی صاحب کی جو ان کی جو بیویاں ہیں وہ آپس میں بہنے ہیں دونوں کی تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا تاروح یہ بھی ہے کہ میاں نوازشیف کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا میں نے پہلے کہا کہ اچھے تعلقات ان کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی ہیں تو ہر طرف سے ان کا جو ہے معاملہ بالکل اوکے تھا ہاں ایک چیز ہے تحریک انصاف نے چونکہ ریسنٹلی جو محسن نکوی صاحب کا زیادہ ایک جو رہا ہے ایک جو رہا ہے ایک امپریشن ایک تاثر ان کے چینل جو ہے اس پہ بھی تھوڑا سا ذرا انٹی پی ٹی آئی زیادہ مواد چلتا رہا ہے اور ان کا تھوڑا ٹل جو ہے وہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف زیادہ ہے لیکن آئے اس طرح سے کہ جو میری انفرمیشن ہے وہ ملک ریاض صاحب نے ان کا نام پروپوز کیا تھا بتایا تھا دیا تھا مسلم لگون کی قیادت کو تو ملک ریاض صاحب نے فلوٹ کیا تھا نام ان کا اور اس کے بعد پھر جب ان کا نام آیا تھا سب نے تو ان کا نام آنا ہی اس بات کا کلیر انڈیکیشن تھا کہ محسن نکوی ہی جو ہیں ہر صورت میں نگران وزیرالہ پنجاب ہوں گے اس پہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی اور آج میں دوبارہ یہ بات دوہران دوں کہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ کہا بھی تھا کہ محسن نکوی کا نام آ جانا ہے صحافی کیوں اپنے آپ کو صرف بحث میں شامل کروا کے ایک ڈیویٹ کا حصہ بند کہ اس پرلائیز انویرمنٹ کے اندر وہ اپنے آپ کو خراب کرے گا جب تک اسے دو سو فیسل یقین نہیں ہوگا کہ وہی نگران وزیرالہ بن جائے گا تو اس پہ ظاہرہ الیکشن کمیشن کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیسے اتنا آبیس چیزیں تھیں کہ محسن نکوی نے ہی بننا ہے پچھلے دو تین روز سے جس طرح سے سوشل میڈیا پہ پوری ایک کیمپین بھی لانچ کی گئی محسن نکوی کے خلاف اور پھر ان کے حق میں بھی ایک کیمپین آئی جس کو ان کے خلاف تیری کے انصاف اور پرویز علائی صاحب پوری کاف لگ نے رنگ کی تھی ان کے حق میں جو کیمپین رنگ کی تھی وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے رنگ کی تھی بہرحال بڑی انٹرسنگ چیزیں ہیں الیکشن کمیشن نے انہیں نابضت کر دیا ہے دو روز کے اندر الیکشن کمیشن نے کرنا تھا پرویز علائی صاحب نے کلیر لی کہا دیا ہم اسے چیلنج کریں گے ایریکن صاحب نے بھی کہہ دیا ہم اسے چیلنج کریں گے الیکشن کمیشن نے اپنا جو بھوز تھا تیری کے ساتھ کے لیے وہ اس پہ دوبارہ سے اس کا کھل کے اظہار کر دیا ہے اب اس کا میں آپ کو ایک اس کا اپنا تجزیہ اس پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آج سنبار ہے تیری کے انصاف چیلنج کر دیتی ہے محسن عقی صاحب کی نامزدگی کو ان کے تقرر کو بطورے وزیر آرہ پنجاب اس سے کیا ہوگا اب یہ معاملہ عدارت پہ جاتا ہے مہینہ اس پہ لگ جاتا ہے یہ ڈیڑھ مہینہ لگ جاتا ہے یہ ہفتہ لگ جاتا ہے دس سن لگ جاتا ہے جتنا بھی ٹائم لگتا ہے اس پہ اس کے دو بینیفیشری سے پہلا بینیفیشری اس کا جو ہے ڈیریکلی اس کا بینیفیشری پرویز علی صاحب ہوں گے براہ راس اس کے بینیفیشری چونکہ جب تک نیا وزیر آلہ نگران وزیر آلہ جب تک ٹیک اوپر نہیں کرتا تب تک جو موجودہ وزیر آلہ ہوتا ہے وہ وزیر آلہ کی ذمہ داریہ سر انجام دیتا رہتا ہے تو اقدار کا ایک دن بھی بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے بڑا عزیز ہوتا ہے اور پرویز علی صاحب نے آج کل دھڑا دھڑ ہر جگہ پہ پورے پنجاب کے اندر منصوبوں کی آج کل انہوں نے صحیح میں ایسے کہوں گا کہ فل تھرٹل پہ انہوں نے جو ہے ہزانے کے موں کھولے ہوئے ہیں تاکہ ترکیاتی کام زیادہ سے زیادہ ہو تمام حلقوں کے در تمام ایریاز کے اندر پورے پنجاب کے اندر تو ظاہرہ جون سے جون تک بجھے چلتا ہے تو ابھی پانچ مہینے رہتے ہیں اس مالی سال کے تو کوشش یہی ہے کہ جتنے ہی پیسے ترکیاتی بجھٹ کے اندر موجود ہیں فنڈز جتنے بھی وہ سارے کے سارے اسی جنوری اور فروری کے مہینے میں اگزاست کر لیے جائیں تو فروری میں تو زیادہ زیادہ کے ٹیکر نے چارڈ لیلن ہے تو جنوری کے اندر وہ اگزاست کر لیے جائیں تو پروے جلائی صاحب اس کے برائیڈہ دینے فیشری ہیں جتنے دن یہ معاملہ کوٹ میں چلتا ہے زیر سماعت رہتا ہے زیر التوا رہتا ہے مہینہ لگ جائے دو مینے لگ جائیں تو پروے جلائی صاحب جو ہیں اتنا ہے ٹائم ایسے دالت لگائے گی نہیں تو پروے جلائی صاحب کی چاندی ہے وہ وزیرانہ رہیں گے پنجاب کے نمبر ٹو اس کے جو منفیشری جو ہیں وہ پی ایم ارنگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے جو پنجاب میں فیلال الیکشن میں التوا چاہتی ہے وہ کوششن کی یہی ہے کہ کسی طرح الیکشن تنا ملتوی ہو جائے کہ قومی اسمبلی اور پنجاب کے انتخابات ایک ساتھ ہو رہے ہوں تو وہ التوا جو ہے فیلوقت خان صاحب کو سوٹ نہیں کرتا وہ تحریک کے علاوہ نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو اور پروے جلائی صاحب تینوں کو سوٹ کرتا ہے تو میبھی اس میں کوئی ایسی بھی ہو سکتی اسٹریٹیجی کے اس طرح سے کر کے جو ہے معاملے کو التوا میں ڈال دیا جائے لے کہ زیادہ اتنا لمحاں التوا ہو نہیں پائے گا لیکن پروے جلائی صاحب کو اس کا فائدہ ہے برائے راست نمبر دو اب آ جاتے ہیں جی کیپی میں تو کابینہ کی طرف معاملہ چلا گیا نگران کابینہ کی تشکیل تک معاملہ پہنچ گیا ہے بڑے میچور لوگیں کیپی کے کے خیبہ پورتنسا کے لوگوں نے جس طرح سے فیصلہ کیا مجھے بڑا اچھا رہا کہ جس طرح کرم زورانی صاحب اور جو وزیراعلا محمود خان صاحب ہیں بڑے سٹانچ قسم کی آپس میں ان کی رائیولری ہے خیبہ پورتنسا نے تحریک انصاف کی اور جمعیت علمہ اسلام کی لیکن جس طرح سے ہاتھ ملایا گیا جس طرح سے گرم جوشی کے ساتھ دونوں نے رضا مندی کا اتھار کر کے دستخط کیے وہ بہت ہی اچھے مناظر تھے مجھے لیول پر نظر آئے تو پارستان کو بہت زیادہ اس کے فائدے ہو سکتے ہیں اچھا بات کر لیتے ہیں قوکلی شوکت خانم کی پھر شوکت خانم اسپتال جو ہے آج گل نون لیگ کے ٹارگٹ پر ہے جو میں سٹرٹیجی کی بات کیلئی سٹرٹیجی جو ہے نون لیگ کی وہ یہی ہے کہ ایک تو مریم نواز واپس آئیں گی آکے پنجاب میں اور خیبر پخت انتھا میں بھرپور الیکشن کیمپین مسلم لیگ نون کی شروع کریں لاہور سے اور چلتے 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 وہ پورے جو ہے جی ٹی روڈ کے اوپر وہ چکر لگائیں تو جی ٹی روڈ کے اوپر جو نون لیگ کا ٹرڈیشنلی جو بوٹ ٹائنگ ہوتا تھا اس سارے کو دوبارہ سے متحرک کر لیا جائے تو یہ پلان ہے نون لیگ کا مریم نواز کی واپسی پہ حالانکہ وہ کوئی قسطنطنیہ فتح کر کے نہیں آ رہی ہیں وہ برطانیہ گئی تھی اپنے والد سے ملنے اور کچھ علاج کرانے کے اس حجریز وہاں سے واپس آ رہی لکھنا ان کے واپسی کو بھی پورا ایک نون لیگ نے پولٹیکلی اس کو ایک ایونٹ بنانے کی نون لیگ نے کوشش کر رہی ہے دیکھیں اس میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں چونکہ جو گورننس سینٹر میں وہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی زیادہ پذیرائی مل سکے اس سے مریم نواز صاحبہ کو واپسی پر ایک تو پلان یہ ہے کہ مریم نواز کی واپسی پر کپیٹیل آئیز کرتا ہے اور اسے ایک پورا ایونٹ بنا دینا ہے اسی کو اپنی الیکشن کیپین کا لکھتا ہے آغاز بنانا ہے نمبر ٹو پلان نون لیگ کا یہ ہے کہ کیسز امران دھان کے خلاف زیادہ اب گرمجوشی کے ساتھ زیادہ اس میں متحرک ہو کے ان کیسز کو فالو کیا جائے گا پرشک کیا جائے گا جن میں تین کیسز سے بڑے پورٹٹ ہے توشہ حانہ ہے فورن فننگ ہے اور جو بیٹی والا معاملہ ہے اس کو ڈیکلیر نہ کرنے والا ان تینوں کیسز پہ بہت زیادہ سختی سے آنے والے دنوں میں نون لیگ ان کیسز کو پرشک کرے گی اب چونکہ حکومت جو ہی پنجاب کے ادھر ختم ہوتی ہے پرویز الائی صاحب کی تو فوراں سے امران دھان صاحب کی گرفتاری کے لیے بھی ایک تازہ اٹمٹ کی جائے گی پی ایم این کی گورنمنٹ کی طرف سے نیکسٹ جو معاملہ ہے ناظرین وہ ہے اس پہ سٹریٹیز کی میں جو بات کر رہا ہوں وہ کیسز کا معاملہ ہو گیا پھر کچھ آڈیوز اور ویڈیوز مزید آنی ہیں کوشش یہ ہوگی کہ الیکشن سے پہلے پر جتنا زیادہ امران دھان کو برنام کر سکتے ہیں جتنا زیادہ ڈسکریڈٹ کر سکتے ہیں عوام کے اندر اتنا زیادہ پپولیٹی کو ڈینٹ پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچانے کی کوشش کی جائے گی امران دھان کے کرڈٹ پہ ظاہر ہے ایک ایمانداری کی بات ہوتی ہے ایک انسانیت کے خدمت کی بات ہوتی ہے تو شوکت خانم اسپتال جو ہے وہ سب سے بڑا امران دھان کی زندگی کی اچیورمنٹ ہے جو انہوں نے اتنا بڑا ایک غریب لوگوں کے کینسر کے علاج کے لیے ایک نیفرک بنایا ہے ایک آسپٹل اتنا بڑا ان کا لاہول کے اندر پھر ابھی پشابر میں بند رہا ہے کراچی میں بھی بند رہا ہے کراچی میں تو کافی زیادہ آگے تو اس طرح سے جو شوکت خانم ہے امران دھان کے کرڈٹ پہ بہت بڑی ایک اچیورمنٹ ہے تو اس شوکت خانم کو بھی آج کل کرٹیسائز کرنے کے لیے اس کو بھی سکینڈلائز کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے امران دھان کے پرلیل کیپٹل کو دیمج کرنے کے لیے مجھے لیے لگتا ہے ایسے کو فائدہ ہوگا کیونکہ دو ہزار سولہ میں امران دھان مران دھان نے ڈیکلیئر کر دی تھی 3 ملین کی آہ دوزار سولہ میں ٹویٹ کیا تھا اب دوبارہ سے اس چیز کو خبر بنانکہ کہ مران دھان نے مان لیا ہے کہ انہوں نے شوکت خانم کا پیسہ انویسٹ کیا تھا تو دوزار سولہ میں مران دھان نے ٹویٹ کر کے یہ کہا تھا کہ میں نے پیسہ انویسٹ کیا تھا وہ پیسہ سارا باپس آ چکا ہے فنڈ کے اندر جو کیاپٹل امانٹ ہم نے وہاں سے نکاری تھی وہ سارا واپس آ چکا ہے ملین کا تو اس میں مجھے کوئی اتنی چمپے والی بات رکھتی نہیں لیکن کوئی نہ کوئی موقع رونہ جا رہا ہے کہ کہیں نہ کنی سے کچھ ملے عوام کے اندر ہم یہ پہلانی کوشش کریں کہ یہ شوکر خانم کا پیسہ بھی کھا رہے آہ فائنلی جو سٹرٹیجی جس طرح ہے کہ نون نیگس پہ کپیٹلائز کرنا چاہتی ہے مرید نواز کی واپس جی کو تو عمران حان صاحب بھی اپنے جلسے شروع کر رہے ہیں آہ پہلا ان کا جو سٹارٹ ہے جلسوں کا وہ پنجاب سے شروع ہوں گے اور کے پی کے اندر بھی ہوں گے آہ پانچ چھے سات جنوری سے آہ پانچ چھے سات فروری ان تاریخوں پہ عمران حان کی طرف سے اتنی بھرپور الیکشن کبین شروع کر دی جائے گی عوامی رابطہ مہم انتخابی مہم اسی کو لے کے اسی مومنٹم کو لے کے ان کی کوششوں کی کہ وہ عام انتخابات کی طرف بھی جائیں لیکن جلسے جلوس پہلے ریلیز سٹارٹ کی جائیں گی پنجاب کے اندر پھر بڑے جلسے کیے جائیں گے اور یہ ان کی سٹرٹیجی ہے اب ان کے پاس جینے کو سرپرائز تو مزید کچھ رہا نہیں ہے اب سیدھا سیدھا انتخابات میں جانا اور انتخابات جاتے ہیں سنٹر کے اندر گورنٹ کو ڈیسٹیبلائز وہ جو 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 صورتحال ہے پینتیس اسطیقے میں نے آپ کو کل بھی حبر دی تھی کہ آہ آج یا کل ایک دو روز کے اندر اندر جنہیں اٹھالیس سے بہتر گھنٹوں میں مزید پینتیس اسطیقے پاکستان تحریک انصاف کے مزور کر لیا جائیں گے اس سے اعتماد کے ووٹ والا کام بھی تحریک انصاف کے ہاتھ سے نکال لیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو مشاورت ہوگی نگرام وزیر وزیر عظم کے لیے وہ بھی تحریک انصاف کو اس حق سے بھی محروم کر دیا جائے گا تو یہ سٹرٹیجیز آنے والا ایک دو دن کے اندر چیزیں ہوں گی آہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوں گی آپ کو میں شیئر کرتا رہوں گا آہ پھر وقت آہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت خیار رکھئے گا اور آہ آنے والا ہفتہ اس امید اور دعا کے ساتھ کے آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہو پاکستان کے لیے بہت اچھا ثابت ہو خدا حافظ